مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرالیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرال کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا وزیراعظم کل لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب گورنر اور منظیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول سردار عثمان بزدار سانح ساہیوال پر جے آئیٹی کی ریپورٹ پر بریفنگ دیں گے پاکستان کی جانب سے امن کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو صبح نو سے دوپہر کینک کے دوران باہگا بارڈر کے راستے واپس بھیجوائے جانے کا امکان موسیقی ام کے علم بردار مگر جارہیت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردی نامنظور کے نعرے پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کی بڑی ریلی ریلوے پرینگ یونین کی بھارتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شہ عالمی میں مظاہرہ تحریک لبیت کی بھی تاج باغ سے ہر بندس پورا تک فوج کی حق میں ریلی یونگ ڈاکٹر اور نرسز کی جیل روڈ پر ریلی پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی ریل اسٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گوڈ چکر تک ریلی گوڈز ٹرانسپورٹر کی مول روڈ پر ریلی چیرنگ کراس پر صحافی برادری کی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المظاہب رہنما بھی میدان میں آگئے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا آزم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل میں پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آنچ نہیں آنے دیں گے صبح وزیرہ قلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت ام کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مختلف وزاہب کے رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پچتائے گا اینٹ کا جواب پتر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی حمت نہیں ایٹمی دماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں بھارت پارٹی رہنماوں سے مولاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحدوں پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی تیراسی پروازے منسوق فلائٹ آپریشن کل دوپہر ایک بجے تک معاتل رکھنے کا اعلان ایوییشن آتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ہے ایکسپریس کی بھارت روانگی منسوق ایڈوانس بوکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ ری فنڈ کروا لی مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدد ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے تحفظات خدشات سب ختم کل امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے زیر احتمام میٹرک امتحانات کا کل سے آغاز پہلے روز عربی بزنس ٹریڈیز کلاث اینڈ ٹیکس ٹائلز کے پیپرز ہوں گے آٹھ سو ایک کی امتحانی مراقض کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک ہوں گے عوام کی فلاہ و بہبود ہی ہمارا نصب لین ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے پینسٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جالد مکمل کیا جائے گا وزیرحالہ پنزاب کا آلہ سطحی اجلاس تخطاب امن و آمان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے ایک حدامات پر اظہار ایک منان مودی کے پاغل پن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سروسیز ہسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ ایمرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگا دیے گئے میوہ ہسپتال میں میڈیکل کور کے لیے ہسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرک کر چھے روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کوڑے کے ڈھے صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تاک پھن پھیلنے لگا الڈیو ایم سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا عظم ترک کانٹریکٹر سے معاملات تہپا گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کوڑا اٹھایا جانے لگے گا الڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو قیدی نمبر چار چار سات صفح سے ملاقات کا دن پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کی کوٹ لکپت جیل آمد مریم نواز کی اپنی دادی کے ہمراہ والد سے ملاقات حمزہ شہباز کیپٹن سفدر اور بھتیجے یوسف عباس کی بھی آمد لیگی رہنماؤں کی بھی قائد سے ملاقات آصف کرمانی بولے سیاست ہوتی رہے گی ہمیں اپنی سرحدوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اندرونی اختلافات بھلا کر پاکستان کے لیے کھڑے ہیں تلال چودری اور امیر مقام کی گفتگو شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق درخواست سامات کے لیے مقرر جسٹس ملک شہزاز کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تین مارچ سے سامات کرے گا شہباز شریف نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اخدام چیلنج کیا تھا باقائدگی سے عدالت پیش ہو رہا ہوں پوتی کی طبیعت ناساز ہے بیرون ملک نہیں جا سکا ای سی ایل سے نام نکالا جائے درخواست گزار کی استعداد عامدن سے زائد اساس علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری نیب نے پنجاب پولیس سے مدد مانگ لی علیم خان کے خلاف بیان کے لیے سی سی پیو کے ذریعے اٹھائیس افراد کو طالبی نامہ بجوا دیا پانچ ماہ گزر گئے نیب نے عامدن سے زائد اساس اجاد کا ریفرنسی فائل نہ ہی کیا گرفتاری کالادم قرار دی جائے فواد حسن فواد کی گرفتاری کے خلاف آئی کورٹ میں درخواست ذاتی معالج سے علاج کروانے کی اجازت دینے کی بھی استعداد ایف بی آر کی کرروائیوں کے خلاف چاروں صوبوں کے تاجر کا اتحاد غیر سیاسی ٹریڈر آلائنس کا اعلان ایف بی آر تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سردر ٹریڈر آلائنس ناصر حمید خان محمد علی میاں اور ارفان کیسر شیخ کی پریس کانفرنس تین سو پچاس زہریلا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کا حکم لاہور ہائی کورٹ کی محکمہ محولیات کو تین ہفتوں کی محلت فیکٹریوں کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری وارٹر ان سینیٹیشن ایجنسیوں کی حکوم کی گرانٹ بند واسا کو چھتیس کروڑ روپے کی گرانٹ نہ مل سکی انتظامی امور چلانے میں مشکلات کا سامنا تنخواہوں اور یوٹیلٹی بلز تاخیر کا شکار پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاف ایک سو ستاسی قیدیوں کا علاج جبکہ تیس کے مرض کی تشخیص عمل میں جاری ہے محکمہ جیل خانہ جات کی پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیراعظم کی امن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گورنر پنجاب کا کنیٹ کالیج کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگریوں اور میڈلز تخصیم بے سہارا بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں چائل پروٹیکشن بیورو کے زیرے احتمام لیبرٹی چوفنی آگاہی کیمپ بچوں کی پلیکارز اٹھائی شرکت چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے بی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹوں کی فروغ کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹیں فروغ دو اور دین ہزار روپے والی چند ٹکٹیں باقی تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام سائنس میلہ طالبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد مارڈلز دمائش کے لیے پیش ہونے ہر طالبہ میں شیڈز اور دیگر انعامات تقسیم موسیقی